اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو دی چینل امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ہم بھی بلکل ٹھیک ہے الحمدللہ اور یہ صبح کو ٹائم تھا سکول جانے کا اور میں حمزہ کو اٹھا رہی تھی اور حمزہ بلکل نہیں تھا اٹھ رہا اس کا موڈ نہیں تھا جانے کا تو اسے تھا کہ چھٹی یہاں تو ہو جائے تو مسم چینج ہو رہا ہے تو شاید میرے حال سے بچے زیادہ لیٹ اٹھ رہے ہیں ورنہ گرمی زیادہ ہوتی تھی تو بچے اٹھ بھی جلدی جاتے تھے سردیوں میں تو ایسی لیزی ڈیشڈ ہو جاتا ہے تو یہاں پہ جناب میں کیچن میں آگے اور فروٹس وغیرہ میں نے جونسانہ وہ دھو کے رکھ دیتے ہیں اور حمزہ کا جو فیوریٹ ہے وہ بنانا ہے اور احمد کا فیوریٹ جو ہے وہ گریپس ہے تو دونوں بچوں کے فیوریٹ اپنی چیزیں ہی نیک ہے تو وہ میں نے دھو دھو کے پھر ہیر ڈائننگ کے اوپر آگ دی میں نے کہا چلو کھا لینا تو ہے میں نے تو ہیر فریز کر کے یہ کھائے تھے گریپس تو وہ بہت مزے کے لگتا ہے ایسا لگ رہا تھا جیسے کینڈی ہو تو اب میرا ارادہ تھا کہ اس میں سے میں کچھ کا نہ جیم بناو تو اب کسی ویڈیو میں میں بناؤں گی یہ تو ویسے ہتم ہو گئے تھے دوبارہ آب آتے ہیں تو پھر بناتے ہیں جیم بھی تو یہاں پہ جناب ساتھ ساتھ دیکھیں کچن کا کام بھی کار رہی ہیں یہاں پہ میں نے کپڑے بھی تیہ کر کے رکھ لیا ہے ایک وقت پہ ایک کام نہیں ساتھ ساتھ دوسرے کام بھی چل رہے تھے آپ کو تو کیمرے میں ایک ہی چیز نظر آتی کہ کوکنگ کر رہے ہیں لیکن کوکنگ کے پیچھے بھی دوسرے کام بھی چل رہے تھے تو یہاں پہ جناب میں کچن میں آئی اور انڈے وغیرہ میں نے پھینٹ لیا سارے ڈال کے تو بیٹا میرا کہہ رہا تھا کہ ٹائم لائپ آپ بنائے ایسے کیوں کرتی ہیں کہ بس ایک انڈہ توڑا اور دکھا دیا اس کے بعد آپ دکھاتی نہیں میں نے کہا اچھا چلو مجھے تو اتنا نہیں پتا تو آپ پھر مجھے لگا دیا اس نے مجھے بتایا میں نے لگا دیا اور یوں پھر ویڈیو جی ہماری شروع ہوگی میں نے انین کٹ کر دی ہے چوپ کی ہے اس کو رفلی چوپ کیا کوئی اتنا حاصل نہیں تو ہمزہ کا جونس ہے یہ انڈہ بہت فیوریٹ ہے وہ اس کو بولتا ہے کہ یہ کیمے والا انڈہ ماما کیمے والا انڈہ بنا دیں جو کیمے کی طرح دیکھتا ہے وہ والا انڈہ میں نے کھانا ہے تو کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ میں اگر یہ انڈہ یہ والا انڈہ نہ کھانا چاہیں تو پھر اسی طرح پیاس وغیرہ کٹ کر کے تو پھر میں توے کے اوپر تھوڑا تھوڑا سا دو انڈے جس نے کھانا ہے کسی نے ایک کھانا ہے تو وہ ڈال کے توے پر سارے سپائسز مکس کر کے تو ان کو اوملیٹ بنا کے دے دیتی ہوں کبھی شوربے والے ہم انڈے بنا لیتے ہیں آلو انڈے شوربے والے بھی بن جاتے ہیں اور کبھی جو ان سے میں مسالہ انڈے بھی بناتی ہیں اچھا مسالہ انڈہ بہت مزے کا بنتا ہے اس میں بوائل انڈے ہوتے ہیں اور مسالہ بھون کے بس آپ نے کٹ لگا کے انڈوں کو رکھنا ہوتا ہے اس میں شوربہ وغیرہ بلکل گریوی بلکل بھی نہیں ہوتی صرف مسالہ ہوتا ہے یہاں پہ قرائے میں میں نے گھیر ڈال دیا تھا اس کے بعد میں نے اس میں پیاس آ دیا پیاس تھوڑے سے نہ ہو جاتے ہیں فرائی ہوتنے در ہم آلو کٹ کر لیتے ہیں بریگ بریگ میں نے آلو کٹ کر لیے وہ اس میں اٹ کریں گے اور ان کو بھی اس کے ساتھ پیاس کے ساتھ فرائی کر لیں گے اچھے سے تو جب تک وہ ککنی نا فلکوک ہو جاتے ہیں تب تک میں اس کو ویسے ہی ویداؤٹ پانی پانی ہم نے بلکل بھی اٹ نہیں کرنا ایسے ہی پیاسوں کے ساتھ ہی فرائی کریں گے جیسے ہم لوگ فرنچ فرائیز کھاتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح کرسپی ہوتے ہیں تو یہ بھی کرسپی ہو جائیں گے اس میں اور بڑے مزے کے لگتے ہیں آپ لوگ بھی ٹرائے کیجئے گا اگر آپ لوگ پانی ڈال کے بناتے ہیں آلو کو کک کرنے کے لیے تو وہ ویداؤٹ پانی کے بھی آپ کر کے دیکھئے گا بہت اچھے بنتے ہیں تو کرسپی کرسپی اوپر نا اور ہلدی اور ہشت دھنیا پاورڈر وہ اس میں اٹ کر کے ان کو اچھے سے بھون لیا اس کے بعد میں نے ٹرماتر اٹ کی اچھا میں ٹرماتر دو طریقے سے ڈالتی ہوں ایک تو آپ نے دیکھا ابھی میں نے ڈال دیا اور ایک میں نے بالکل جب سارے انڈے وغیرہ ڈال کے بھون لیا اور جب اتار لیتے ہیں چولے سے اتارنے والے ہی ہوتا ہے جب دھنیا میٹ جائیں یعنی ڈالنے کا ٹائم آتا ہے تب بھی میں بعض دفعہ یعنی کہ ٹرماتر ڈال دی تھی کیونکہ میری بیٹی اور ہزبنڈ کو اس طرح سے بہت پسند ہے یہاں میں نے ہڑی مرچے ہرادنی اور کالی مرچے ڈال دیں اور ہمارا سیمپل سا کھانا ریڈی ہو گیا تھانکس فور وچنگ اللہ حافظ